الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين ظلاکبت للمتکین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه وآلواجه اجمع اما بعد فاعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آمد بالله صدق اللہ مولانا العظيم گنج بخش فیض علم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رحم ما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھنا بھرم امداد کن امداد کن نظرن جوگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کنیا غوصل آزم دستگی بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کنیا مہین الدین چشتی فرید علاج پالا پادشاہ مرشدہ خوزا تفیل رحمت اللہ العالمین چشم کرم برما حضرت شیر محمد عافتہ بالمودین آئینہ حق نوار رب العالمین مادن جود و کرم چشمہ صدق و وفا ناک سوپے ہو کرم بحر محمد مصطفی رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہلو لوقدہ تم مل لسانی افقہو قولی این اللہ و ملائکہ تہو یو صلو نعلن نبی یا ایوہ اللہ دین آمانو صلو علیہ و صلیمو تسلیمہ السلام علیکہ عزیزہ نگرامی دیکھو کنے بندے بیٹھے ہوگئے لیکن درود و سلام سارے ہاں بندے آنے پڑے اے کوئی بادری دی گل نہیں کہ درود و سلام نہ پڑنا یاد رکھے آجے راب قدی بھی ماری زبان تے یار دا نانی آن دیندہ ماری زبان تے راب یار دا نانی آن دیندہ تے جن نے جنے سیانے کہندے نے جیدہ کھائیے اوہ دا گئی ہے تے اسی سارے کھاندے سارے ہوجودہ صدقہ نہیں کوئی من نہیں جا نام ہمیں وہ وکھری گا لے تے الحمدللہ اسی وفادار غلام حضور دے درود و سلام پڑنا تو میں گیس کرنا ہے کہ تُسی کینج دی تکیویں دی تکریر سننی میں پہلی مرتبہ تو آڑے سامنے آیا اور تو آڑے زیارت دا موقع ملے آئے میں جشیلی تکریری بھی کر لینا سریلی بھی کر لینا لوڑ پویت زریلی بھی کر لینا درود و سلام پڑنا ہے تو میں گیس کر لینا ہے کو تُسی کینج دی سننی تکریر پڑو ذرا السلام علیکم یا سیدیا رسول اللہ وعلا آرکا واصحابکا یا سیدیا حبیب اللہ کونین دے والیدہ کربار بڑا سونا کونین دے والیدہ کربار بڑا سونا کونین دے والیدہ 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 روز دی آجری نصیب کرے محبت نال آواز اے سو رب دی مدینے دار در بار بڑا سوڑا آرے دنیا دیا سفرا دو بندہ تھاکوی دے جاندائے پار سفر مدینے دار آرے دار بڑا سوڑا پار سفر مدینے آرے دار بڑا سوڑا 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 بڑا ہی خوبصورت شیر پڑھنا ہے بڑا بڑا شیر نہیں بلکہ ببر شیر بڑا شیر بڑا شیر سنے آجی ابو بکر عمری عثمان حیدر تمواری جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سوڑا دل کے پڑھ لاؤ سو رب دے مدینے دا بر بار بڑا سوڑا اللہ بہتہو لا شریق مولا دی بے حد انگیت حمدہ سنامان تریفان تصیفان تمہیدہ تمجیدہ اندلائک اس رحیمت کری مولا دی ذاتی جو ساڑے ساری اندھا پروردگار بیئے پالنہار بیئے بکشنہار بیئے ساڑے اے بند پردہ پان والی ہو دی رحیمت کریم ذاتے پتھنا میں چھوی کیڑین و رزق فرام فرمان والی ہو دی اللہ کل شہن کلیر ذاتے لا محبود رود و سلام تاجدر انبیاء حبیبِ کبریاء شفعِ اسرہ جدلہا مالکِ حرد و سرہ والی مدینہ صاحبِ موطر پسینہ سرورِ قلب و سینہ حضرتِ ابو بکر صدیق دے آقا حضرتِ عمرِ فاروق دے مولا حضرتِ عثمانِ گنی زنو رین دے ملجا حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا دی اماجگا حسنین کریمِ اندل اجپال نانا حضرتِ سیدہ فاطمہ دے بابا حامیے بے قسام و دے مصطفی جنابِ حضرتِ سیدنا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ دی باردَ دے نازدِ اندر درودان دے ہار سلامہ دے گجرِ محبتان دے توفیر کرنطباد میرے نبی کریم سرکار دے دیوانیوں آج دیئے محفلِ پاک بسلسلِ ذکرِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم توڑیس گاؤں لکھن کی دینا ناد دے اندر منعقد پذیرے اور آکر بھی اللہ فضل کرمنا اپنے وعدے دے مطابق آجرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِج جڑیاں معفلہ ہوندیاں نے بدبخت آن دیاں نہیں خوشبخت آن دیاں دیاں اور اگر کوئی بدبخت آن دیاں نہیں خوشبخت آن دیاں دیاں اور اگر کوئی بدبخت اس معفلچ آوی جائے پہلی تگالے ہو بدبخت ریندہ نہیں اور جنے بھی آئے ہو اللہ توڑے بخت آنو سلامت رکھے بلاند فرمایا اور بھائی سلمان صاحب اور جتنے بھی رفاقان ہیں جنہاں محفل سجائیے محمد جوید صاحب، بھائی محمد بوٹا صاحب، وکیل احمد صاحب، امجد اسلام فیصل جوید، محمد سلمان، محمد شاہد، محمد بلال، محمد حماد، محمد زین اور جنہاں دے میں نا نہیں بھی لے توڑے ہستے میں ایک شیر کہنا چاہنا یہ بزمے میں ہے جام جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں یہ بزمے میں ہے جام جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں حسن کے سو لباس ہیں پھر بھی مطمئن نہیں عشق مست ہے پہن کے ایک دریدہ پیرا اللہ توڑے بخت آنو سلامت رکھے بلاند رکھے جنہاں دیاں، جنہاں سانیاں دے، ذکر چاہے ہو توڑے نامانوی جان دینے توڑے اور دلان دیاں اور میریاں حسید محبتان دیاں، ہر اوقاتانو بھی جان دینے اللہ سارے ہاں داؤنا قبول و منظور فرمائے دوستو توڑا موڑ ہے تو میں گلز شروع کران دی آنکھو سبان اللہ اے جیڑے پراغ کھلو تینے بیج ہو یار کھلو کے تماشاں بیکھی دا محفل اسے نہیں آئی دا بیج ہو محبت دینا کوئی بول لے نا جی ہمیشہ یاد رکھو جڈا وڈا بندہ ہوئے نا اوہ دی محفل دا ادا بھی اوڈا بڈا ہوں دا تے وہ خامنو رابطو بعد نبی تو وڈا تو حضور دی محفل اے دل ان کی گلی میں چلانا جائز نہیں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا عدب نہیں تے بڑی مہربانی اللہ تعالی سلامت رکھے خوش رکھے بڑے اچھے لوگ دے جیڑی آیت کریمہ میں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا مالک بنایا یعنی اخلاق تھے بلند درجے تو فائز فرمایا عزیز آنے کے رامے اگر کوئی انپڑ بندہ میرے رنگائل ترجمہ پنجابی چھ کرے تو ترجمہ انجھ بنے گا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ اے محبوب تیری بولی بڑی مٹھی اللہ پاک نے اپنے محبوب انہوں سر پاک تو لے کے قدمہ پاکہ تک جتنے بھی مقامات اتا فرمائے نہیں موجزات اتا فرمائے نہیں ایک کمال میرے نبی نو اے بھی اللہ نے اتا فرمایا سی جیڑا بندہ بھی حضور کی بولی سن لیندہ سی نبی دا دیوانہ بڑھ جاندہ سی حضور دا عاشق بڑھ جاندہ سی جیڑا بھی ایک وری بولی حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آٹے بچو سب کو بہترین تچنگا بندہ ہوئے جی دا خلاق چنگا جنو گال کرندہ چاٹ جا ہندہ ہے والا ہندہ ہے جنو اے پتا ہے کہ اے بڑھڈا ہے انہیں نہ لیں جی بولنا ہے نکے نہ لیں جی بولنا ہے ماں نہ لیں جی گال کرنی ہے باپ نہ لیں جی گال کرنی ہے بیوی نہ لیں جی گال کرنی ہے اور نبی نے فرمایا سب تو پیڑا بندہ ہوئے جی جی دی زمان پیڑی اے تھے سبان اللہ نہیں آتی ساڑھی عمام جی سوچ دی سوچ دی کونی اگلے دن تقریب میں کہہ جی گجران اے دا پول ٹوٹرن آڑا ہے سبان اللہ سوچ دی سوچ دی کونی سبان اللہ تابچا تی توجہ ہونا لی توجہ ہوئی اے تھے میرے اللے رکھا کرو لکیر تے فقیر نہ بڑھا کرو اکھو سبان اللہ ہوں سب تو پیڑا بندہ ہوئے جنہوں گل کرن دی تمیز نہیں عزیز آنی کی رامی حضرت امہ آشہ صدیقہ طیبہ طہرہ حلالیاں دی ماں صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی آپ دیکھو کسے نے سوال کی تا امہ نبی دی اخلاق دی بارج سانو دس ہو آپ نے فرمایا حضرت اخلاق دی بارج پچھا نہ لیا کدی قرآن نہیں پڑیا کدی قرآن نہیں پڑیا سوال کرے نہ لیا امہ قرآن تے پڑیا آپ نے فرمایا قرآن پڑیا اندانہ تے کدی یہ سوال نہ کرتا کانا خلقہ القرآن سارے تا سارا قرآن میرے نبی دا خلاقے عزیز آنی کی رامی جن نے جن نے بھی نبی دی بولی سنیئے نبی دا دیوانہ بڑھ گیا حضور پاک سجد نماز تو بعد نہ سیر فرما رہے سیر کر دیں ایک نہ اٹھان دا اٹھ لے کے قبیلہ آیا انہیں کھل بڑے بڑے سونے اٹھنے بڑے بڑے خوبصورت اٹھنے نبی کریم سیر کر دے کر دے کر دے کر دے کر دے کر دے انہیں اس اٹھان والے ایڑ کل چلے گئے حضور نو ایک اٹھ پساندہ آ گیا پینڈدہ نہ کیا جی بگور توجہ نہیں فرمائی لکھن کے آلے وہ توجہ نہیں کیتی حضور نو ایک جانور پساندہ آ گیا اور اے بھائی بابر ایڈوکیٹ صاحب انہیں دی بڑی محبت تشریف لے انہیں دے کر سب بیان سننا ہے میں کہا اللہ سلام ترکھے یہ جی قصور تو تشریف لے آنے اللہ سلام ترکھے حضیظہ نو ایک جانور پساندہ آ گیا لکھن کے آلے وہ جانور کڈا کو سونا ہونا ہے جیڑا نبی نو پساندہ آیا ہے جیڑا نبی نو چنگا لگا ہے وہ کڈا کو سونا ہونا ہے حضور نے بلایا فرمایا مالک کونے کم ہر میرے کوڑا قریبا قریب آیا حضور نے فرمایا یار پیسے کونی آکھے تے میں نکیل پکڑ کے لے جا ہوا پیسے کالے دینا ہے لیدی قیمت آ جائے گی بندہ وکھی جاندہ ہے وکھی جاندہ ٹک ٹکی لاکھے وکھی جاندہ ہے کی بیندہ ہونا ہے شور کوڑ دا بابا کہن دا میں دا سنا کی بیندہ ہے انجنی اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ میری مرجی دی تقریر تو آڑی مرجی دی عزیز ان منار فندل زلطان دیاز کاندے امام نے فرمایا ایتن میرا زلطان دیاز ہی مرجی دیالے میری دیال میری دیال میری دیال میری دیال میری دیال ایتن میرا چشم آیا ہوئے تیمہ مریشی دوے تھے نارجا لونوں میں مڈھلا کھلا کچھ شمیں ایک کھولا ایک کچھا ایتنا ڈیٹھا میں نے صبر نائے ہوئے اور کی دے والے پھچیاں مریشی دوے دوار دیدار میں مہاں میں نے جاتھ کروڑا، اے حجاں موسیقی موسیقی عزیزانی گرامی نبی نے پسند آگیا اٹھا اوہ حضور دے چیرے والا وکھی جاندے ٹک ٹکی لائے وکھی جاندے نبی نے فرمایا اٹھے لے جام حضور لے جام عزیزانی من میرے نبی نے فرمایا فرمایا بیلی آئے اٹھے لے جام ارج کر دے چھونے ہاں جدوں سے بندے دے پاری نہ لائے لے کہین لگے اٹھنوں دے چھٹی آئی اے جان نہ اے اے بندہ کانے اے دان نہ کیے جنوں اٹھ دیتا جملہ سنکے اگر ایک وی بندہ نہ بولیا میں تقریر چھٹ دے نی جے توجہ کریا جے اوہ بندے کہین لگے جنوں اٹھ دیتا اے دان نہ پتائی اے دان گھر جاننا اے کونے اوہ کہین لگے پتہ کئی نئی اوہ بندے کہین لگے اٹھویں جلا گیا پیسے بھی کونیوں نے اوہ کہین لگا اے خبردار پولیا جے نا میں بڑیا بڑیا نال سو دے کی تینے پر جدوں میں سوڑے نال گلنا کر دا ریا اوہ دا چیرہ تک دا ریا اے جی دا چیرہ کسے چھٹے دا ہو سک دائی اے خبردار یا رسول یا رسول یا رسول ویسے تو انہوں پینڈ ڈالے ہیں کسے ڈرائی آجے سبحان اللہ اکھنال بندہ خاوت نہیں ہوتا ہاں جی کوئی بندے بچوں ڈاٹر بھی جان دے نہیں نا ہاں جی ودینو ستے خیرانے آنکھو سبحان اللہ توجہ میرے لے عزیز آنکرام کہن لگے یہ در تیرا چوٹیاں لانے سرکار دی محفل ہے جی میرا انہوں نے برداشت نہیں ہونا کرایا حقیقت گل محبت دینا لی بڑی مربانی بہو میں توڑا مہمان آتے دوسری میں زبان ہوں تو میں تو انہوں چنگے لفظیں چیز یاد کرنے جاتا ہوں ٹھیک ہے جی مہمان نواز لوگ آنچ گیا سے کیونکہ دوسری گلنہ نہیں کرنی ہے گلنہ میں کرنی ہے دوسری صرف سنیاں نہیں میں بڑی دوروں گلنگ کرنے آیا تو سفر صبح کر لے جی جی رہن دی ہوں گی ہون نہیں کرنے کیسے میرے بانی کیونکہ گالپناہان کے بڑا ٹیم لگتا ہے وجہانتے ٹیم نہیں لگتا ہے کہ تسی ادھر کوئی ادھر بولے کوئی ادھر بولے سیاہنے بندے جی رہن دے نہیں پریاہنے بندے وہ بار پر سمجھانا نہیں پہندا توڑی میرے بانی محبت نہ لگو میں آپ اس معاملے جو بڑا کھوڑا تو میں نہیں جاندہ کہ کسی دیلہ زاری یا کچھ ایسا جملہ نکلے پیار پیار نہ لکھام ہو جائے سبان اللہ عزیزہ نے کی نام نہیں بندہ کہن لگا اٹھ بھی چلا گیا پیسے بھی کونی ہونے تینوں پتہ ہی نہیں نہ کارکیڑ ہے نہ داد کا نہ نان کا اٹھ کال چھتے گا خیمے بھی چوہ کہ بی بی بولی عزیزہ نے من بی بی کہن لگی اگر پیسے نہ آیا میں دین واسطے تیارہ میں دین واسطے تیارہ کہن لگے بی بی تو بندے نو جان لی ہے کہن لگی نہیں گھار دا پتہ ہی نہیں کبھی لے دا پتہ ہے بی بی کہن لگی میں نو کسے گال داوی نہیں پتہ میں نو کسے گال داوی نہیں پتہ پھر پیسے دین واسطے تیار کیوں ہو گئے اوہ بی بی کہن لگی جدو تسی دویں گلہ کر دے رہے ہو میں خیمے دی اوٹی چوہیں دی رہیاں سارے کافلے والی آتے تھو پسی پھر دے تے بدلانے چھانگ کی توی اور جی دے تے بدلانے چھانگ کی توی نبی دے غلام خجوراں گے ٹوکرے لے کی آگے گین لگے کافلے والے آو اے خجوراں تول لو وعدتے ہو سکتیاں نے کٹ نہیں ہو سکتیاں فرمایا نبی نے ایک ٹوکرہ تو آگی مہمان نوازی ہوا سکتے کھلے آجے باکی اوٹھ دی کھیمتے عزیز آنے مانو بندہ کین لگا خجوراں پراہٹا میں نو سوڑے دا کھار وکھا سوڑا رینڈا کی تھے وے میرے نبی کریم دے جدو گول آیا آگے کین لگا لاج بھالا ایک منت لا جا کلمہ پڑا جا آدھا غلام بڑا جا آدھا غلام بڑا جن نے بھی ایک باری نبی دی بولی سنی ہے تو پیت میں کوئی بیان کرانگا لا تک پھڑ لی ماں پھڑ لیو کام نہیں گال لی کوئی کرانگا سبحان اللہ ہاں جن نے جن نے نبی دی بولی سنی ہے عزیز آنے گرامی میرے نبی کریم شرکار دے دیوانے حضور آرہے نے جانگ تو واپس راج ترین لاگی ساتھی آنے کہنے لگے ساتھی ترین بڑی لاگی حضور پیاس لاگی ہے پانی نبی نے فرمایا او پاڑی تو پچھے ایک بدو جا آرہے ہیں اندھے کوئی مشک ہے انہوں لے آو پتہ نہیں منہوں لوگاں دے سمجھ نہیں آ دے جلے آ دے نبی دیوانے دے پیچھے دا علم نے اتھے تھے نبی پاڑی آ دے پیچھے دیاں خبراندہ سدا پہ آئے تھے حضور پہاڑی آ دے پیچھا دے فرمایا جاؤ یار انہوں ساتھ کے لئے مولا علی تھی حضرت عمر گئے گئے عزیز آنے منصبت انہوں کہنے چال نال حضرت عمر نے فرمایا نال چال اوہ بدو کہن لگا میں پہلوئی بڑا لے ٹو گیا میں دھاٹے نال جانا کوئی نہیں حضرت عمر نے فرمایا عمر پر آئے آٹھ انہوں تیری زبان سمجھ نہیں آڑی مولا علی نے فرمایا میرا نائے لیے میں لے کے جانا اگر پیار نال چلیں گا تیری مرضی ہے باقی والے سانوں دینے باقی والے بھی ایسی جاننے ہیں پیار نال چال نہیں تھے چال ان ساڑے یار کہا جو چھڑی آتے تینوں جانا پہنے توجہ بندہ نبی دی بار کا اچھایا حضور نے فرمایا یار تیرے کل مشک ہے تو مو کھولیں دا پانی پی بھی ہے کہن لگا حضور اندین آتے دو بندے بھی نہیں رجنے مشک بھی چھوٹی ہی ہے تو اڈا اڈا بڈا کافل ہے جانورامی پینا ہے سٹاک بھی کرنا ہے جملہ سنے آجے اگر کس سبحان اللہ منگانی ہے تو منگانا بھی جملہ سن کے جرہ حضور نے فرمایا بندہ کہن لگا حضور اڈی مشک نال توڑے سارے کافلے دا کامتے نہیں بڑھنا میرے بانی کرو جان دیو نبی نے فرمایا ایک کترہ بھی کٹیانا تھی اسی زمدہ آرہا آئے 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 ایک کترہ بھی نہیں کٹنا عزیز انیمن میرے نبی نے فرمایا مو کھول مو کھولے میرے نبی نے مشک نال ہاتھ لائے اوہ دے ہاتھ نوں اپنا ہاتھ یاکھے اوہ دے ہاتھ نوں اپنا ہاتھ یاکھے خووے کافر جیڑا باکھ یاکھے عزیز انیمن میرے نبی نے اکھ لائے سنیا حضور نے فرمایا مو کھولا میوان دے جاؤ پانی پھیل دے جاؤ پھیلو عزیز انیمن مو کھولا مانے پانی پیتا راجی راجی کے پیتا میرے نبی نے برمایا اون سواریاں نوں بھی پھیا لائے سواریاں نے بھی پانی پھیلے راجی کے بعد میرے نبی نے فرمایا ان سٹاک بھی کر لیو کٹھا بھی کر لیو جمع بھی کر لیو عزیزہ نے مان اوہ نابندیاں نے جمع بھی کر لیا سٹاک بھی کر لیا سواریاں بھی رجالیاں آپ بھی پھی لیا سواریاں بھی رجالیاں میرے نبی لجبول فرمایا اوہ بھی لیا اپنا پانی مین لے کٹیاں تے نہیں ہے کام تے نہیں ہویا ہے عزیزہ نے مان اوہ بندہ کہن لگا سواریاں کھاٹ کوئی نہیں ہویا میرے نبی نے فرمایا جا 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 میرے نبی نے فرمایا اوہ بندہ کہن لگا میں جانا کوئی نہیں مولا یلی نے فرمایا پہلو یادہ سے آنا نئی ہے اوڑ کہنائے جانا نئی ہے پہلو یادہ سے آنا نئی ہے اوڑا جانا نئی ہے بھجا پانی تیرا نہیں کٹیا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا کیوں کہن لگا سوڑیا جی دائی 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 سوڑا نبی جاوے دل غلامیاں کرننو کردائے اوڑا جانا نئی ہے اوڑا جانا نئی ہے اوڑا جانا نئی ہے نہیں ایک مشک دی نہیں نا اندھی کے ساری ہیں پی لیا عزیزہ نے گرانے ایک مشک جساری راتے گا گال کیے عشق دی گال نہ کرو عزیزہ نے من میرے عشق سے وجدان آخدائے جدو میرے نبی کریم نے مشک نو آتھلایا یونہ اللہ نے فرمایا یونے جبرین جنتی نیردہ کنیکشن مشک نال کردائے میرا یار آتھلا نہ لگائی میرے نبی نے اس غلام نو کلمہ پڑایا میرے نبی نے برمایا جا جلاجہ جملہ سوڑ کے جملہ سوڑ کے میرے نبی نے برمایا چلا جا عرق کردہ سوڑے ہاں میں کیونے جا لاج پھالا میں نو سیاں گا کور میں تیرا گلا تیرا نکرہ لاج پھالا تیرا کمیہ میں نو کوئی وے کوئی سیاں گا میرے نبی کریم نے اوہ دے چیرے دی آتھلا ہے چیرہ چودویں دے چان وانگو چمک گیا چیرہ چھٹایا ہو گیا جدو اپنے مالک دے کول جاندہ ہے اپنے آنکہ دے کول جاندہ ہے عدی جاندہ ہے اوہ دا مالک سیاں دے کوی نئی پہچان دے کوی نئی مالک کین لگا تو کونے اوہ گلام کیندہ ہے میں تیرا نکرہ میں تیرا کمیہ اوہ گین لگے نکرہ نہیں نگ دا میں نو کوئی شہ زیادہ لگنا اوہ گین لگا تو نو کرتی نہیں لگ دا میں تکوی شہ زیادہ لگنا کین لگا میرے نکردہ رنگ کالا سی تیرا رنگ چود ویدے چان وانگو چمک دا پی آئے اوہ کین لگا یہ رنگ میرا نہیں ایک کملی والے دا دیتا ہویا آئے آئے حرمایا رنگ میرا نہیں ایک کملی والے دا دیتا ہویا آئے آئے کملی والے دا چڑھا آیا ہویا جن نے بھی بیکھیا نبی حضیز آنے گرامی ایک شیر آیا میرے جین نونا چارجے پڑھ لوں عزیز آنے منار فیل کھڑی رامت اللہ تعالی نیا محمد باکش رامت اللہ تعالی آپ نے برمایا کچھا رنگ ویلالاری ویلالاری محمد ویلالا جیڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے پکا رنگ اے محمد ویلالا اے محمد ویلالا جیڑا چارجے پڑھ لیں اے محمد ویلالا نبی دا رنگ بڑا پکا رنگ پانی پیاب اللہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ پینڈ آلے ہو میں آیاں بڑی خوشی محسوس ہوئی میں نے توڑے پینڈے چاہا کے اللہ تو انہ سارے انہ سلامت رکھیں لکھن کی آلے ہو توڑے اندر اتفاق بڑھا ہے ماشاءاللہ اللہ توڑے اتفاق انہ سلامت رکھیں ایک ور یہ در آلے سبان اللہ آن دینے تے ایک ور یہ در آلے اے انہ دا ساکڑا انہ دے تسی راہ دیا کھو سبان اللہ اللہ سلامت رکھیں میرے نبی کریم شرکار دے دیوانو حضورتہ ایک گلام ہے مارا ایک سلمان نے بار بار آکھے جی کاری صاحب قدو شریف علا باقیہ سنننے ایمیں گے حضورتہ گلام ہے مارا ہے سبزی بیچ دائیں مارا ہے غریب جدو دو بی سبزی بیچنی نا تے نبی دی بارگہ چاہ جانا حضورتہ حضورت تو بارگہ چاہ جانا عزیزہ نے گلام ہے نبی دی بارگہ چاہ جانا حضورتہ چیرے ورہ کھی جانا ورہ کھی جانا ٹک ٹکی لاکھے سرکار دے چیرے ولے کھی جانا میرے نبی نے فرمائے اورہا نیڑے آمیں��ا حضورتہ نیڑے آیا ارز کرتا ہے حضور توڑے چیرے نونا ویکھنا نا تو میں نو سارے دکھ پھولے جان دے لیتے ہیں سلامت رو سلامت رو زندگی میں دکھ پھولے جان نا جتو توڑے چیرے والویکھنا دل کرتا ہے ویکھی جاما ویکھی جاما ویکھی جاما باب بلے شاک المور لوالا عزیز ان من قصور دے تاجدار دیا وازائی باب بلے شاک زوری نے برمایا تیرے چیرے تو نہ نظرہ جاما تیرے بچو راپی دی سدا تیرے چیرے تو نہ نظرہ جاما تیرے چو راپی دی سدا دل کرتا ہے ویکھی جاما تیرے چو راپی دی سدا عزیز ان من مینے نبی دا غلاب میرے نبی دا یا شکے میرے نبی نال پیار کرے نال آئے عزیز ان من آج کسے مالے پندے دیاری کسے یوچے نہ لگ جاوے لوکانو دس دا پھرتا ہے لکا پھردہ چودری میرا یار ہے ایمپیے میرا یار ہے نازم میرا یار ہے اوہ کٹے مقدرہ والا غلام ہے جدا یار کوئی دنیا ڈار نہیں محمد سرکار پوچھ دا ہے حضور نو کی پساندے صحابہ نے دا سے حضور نو قدو شریف بڑے چنگے لگ دے حضور نو قدو شریف بڑے چنگے لگ دے اس عاشق نے پہلی قدو دیاں والاں بوئیان سونے سونے قدو ہوئے منڈیچ ٹوکرا پارکلے ہوندہ ہے بیچ دے نکے نکے سونے سونے قدو توہو کے کپڑے وچ پا کے سینے نہ لاکے نبی کھلا جاندہ ہے عزیز ان من ایک دن نہیں ہویا دو دن نہیں ہویا تین دن روزی قدو شریف لے کیا جاندہ روزانہ کو بھا لے کیا جاندہ میرے نبی کریم نے فرمایا بلال اللہ جبالہ یکمہ ہے میرے نبی کریم نے فرمایا انہوں کی سیتا چھٹی ہے اسانوں قدو شریف بڑے چنگے لگ دے لاج بھلک لازے میں لگ دیا نے میرے نبی نے فرمایا کال جدو لہت کی آئے گا انہوں عصیبی تو فاتے مانگے عصیبی تو فاتے مانگے عصیبی تو فاتے مانگے او میرے نبی دا غلام قدو شریف لے آیا قدو شریف لے آیا میرے نبی نے فرمایا بلال اندرو کھجوراں لے کیا جایا حضرت بلال کھجوراں لے آئے نبی کریم نے فرمایا قدو تیرے ولوں نے کھجوراں ساڑے ولوں خجوراں ساڑے ولوں نے سنے آجے تڑپ جاؤ گے جملے سنے بابر صاحب میرے آقا دے غلام نے خجوراں کھا دیا اشرف صاحب گٹکاں بوجھے وے جپا لیا منڈی چلا گیا جڑا بھی کولو دی لنگ دائے لوکو میرے قریب آیا جائے میرے نیڑے آیا جائے بندے کٹھے ہو کے آگے کہن لگے زہر کی گل کیوں روڑا پایا ہی کہن لگا ایک بڑی ضروری گل کرنی ہے کہن لگے بول کیڑی گل کرنی ہے کہن لگا نبی میرا یار ہے میں نبی دا یار نبی میرا یار ہے میں نبی دا یار لوک آیا کھے آزاریں جدیاں گلہ نہ کرنی ہے کتھے تیری ذات ہیں کتھے نبی دا مقام ہیں آزاریں جدیاں گلہ نہ کرنی ہے تو گلیاں بے جرو لڑا لڑا اور شاند تو رڑا لڑا اکرم تھا بھو بندے نے بوجھے بے جات پایا کہن لگا میری گال نہیں من دے گٹکاں و خائیاں کہن لگے او نہ خجوراں دیاں گٹکاں نے جنانو میرے نبی دے ہاتھ لگ گئے میرے نبی دے ہاتھ لگ گئے او نہ خجوراں دیاں گٹکاں نے عزیز آنے میں لوک آیا کھے آزاریں جدیاں گلہ نہ کرنی ہے جدیاں گلہ نہ کرنی ہے بابے بلے شاک سوری دے کلم نو وجہ دایا بابا بلے شاک سوری آپ دے کلم نو وجہ دایا رون اللہ دنیاں سبان اللہ خویاں میں یار ایتر بیچھاں توڑی میرے بنی اسی اوہ در ایک کام شروع کر لیندے ایتر نگرہ توڑی تیان بندیاں دا توڑی لے ہو رہندے میرے لے تیان نہیں رہندے اینج دا کام کرو تیان بھی میرے لے روے ایک کام بھی ہوتا رہے میں بس ان تقریر ختم کرنے لگیاں مہربان لگاں اس بندے نے حضور دے غلام گٹ کام خویاں کہنے لگے میرے نبی میں نو توفے دیں دے تب میں اپنے نبی نو توفے دیں ان گال بڑی اگاں لانگی انہاں کیا کتھے تو تے کتھے نبی رون لگ پیا دیوانا منڈی چی بیگے کسے طالب نو تلوک دا تانا وجہ عاشق و مشوق دا محبن و محبوب دا بگدادی تانا وجہ نا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جانتا ہے ٹکڑے ہو جانتا ہے وہ نبی دا غلام رون لگ پیا رویا کیوں ہے کیوں رویا ہے باب بلہ شاہ تصوری محبوب دا میں برمائیا یارو عشق دا سیکھ وہ دیرا اگ پلے میں ساڑے ککھتے کان عشق ساڑے کان میرا اگ دا دارو وہ پانی پڑے یارو عشق دا دارو وہ ایک جڑا پلے شاڑ او تھے ککھنیوں پچھل دا جتھے عشق نے لالیا عزیز انہیں من میرے نبیدہ غلام رو پیا رو ہی جاندہ ہے توجہ میرے لے کر آجے رو ہی جاندہ ہے میرے نبیدہ غلامہ نے فرمایا حضورہ جڑا غلامہ کتو دیل دا سی آجے سیمنڈیوے چھروں داوے کھی آئے میرے نبی نے فرمایا غلامہ وے میرا کمیہ وے میرا نوکرہ وے میرا پیار ساڑے نال کرے ہوندے نکلنا تروق پھرابہ گلنا پھاب دیا نہیں میرے نبی نے فرمایا سابہ صبح ہو لین دے وہ یا رسول اللہ فیر فرمایا منڈی آپ جا مانگے یا رسول اللہ فیر فرمایا منڈی جا کے اپنے یار دیاری دائیلان اپنی زبان نال کر کے منظر رکھے جو ذرا پڑنیا تھا سامنے توجہ اللہ خوش رکھے تو نہ توجہ او میرے نبی دا غلام آیا قدو شریف دا ٹوکرہ پڑیا صرف صرف کہ منڈی آگیا منڈی چاہ گیا دل ٹٹیا سی ٹوکرہ پڑیا سی حضور دا غلام آکے ٹٹے دل نل بے گئے عزیز انہم جی میں سب زیوے جن آڑے آوازہ مار دینے قدو لے لے لگو قدو لے لہو او در قدو بے جن دینے آوازہ مار دینے او درو منڈی میرے آگ کا آگ میرے نبی آگے میرے نبی کریموں دے چیرے والوں نہیں آئے او دی کانڈ والوں آئے نے حضور نے دبے دبے قدم رکھے بغلا تھانیاں تھکڑے میرے نبی دے غلام دے چیرے پہ رکھے پتہ نہیں کیڑا پتہ میرے جملے دی قدر کرے گا یا نہیں کرے گا جدو اکاند یاد رکھے میرے نبی نے فرمایا بول میں کون میرا نہ کیے او میرے نبی دا غلامی کوئی گال کر دائے قدو لے لگا پہلے ہولیاں یاوڑیاں دھیمیاں دھیمیاں آوازہ مار دائے پھر آوازہ یوچیاں کر لیں دائے کوئی این لگا تانے مار ناڑیاں لے لوں میری آنگ لانا منہ ناڑیاں لے لوں میں نو پھل پھل رواں مار ناڑیاں لے لوں قدو لے لوں آج لے لوں قدو لے لوں لکھان کی آلیاں دوسیاں کھو گے کادری صاحب انہوں پتہ نہیں لگاونا میری کانڑ مگر کانے اپنی مانداری نلد سے آجے انہوں پتہ کیوں نہ لگایاں بے گا جیتی کانڑ ناڑ میرے نبی دا سین نہ لگایاں بے گا دیوانی دیوانی جیتی کانڑ ناڑے ناڑی نلد جیسے یار دی یاری دے مینے مار دے رہنے تانے مار دے رہنے جیسے یار دی یاری دے مینے مار دے ہو اپنیاں یکھا ناڑوے کھلا ہو ساری منڈی دے سامنے میں نو جب پھا فائی کھڑا ساری منڈی سامنے میں جب پھا فائی کھڑا لاجبال پریتاں اے توڑ دے نہیں لاجبال پریتاں اے توڑ دے نہیں لاجبال پریتاں اے توڑ دے نہیں میرے نبی کریم نے حضور نے آتھ ہٹا ہے توجہ ہے سبان اللہ خانہ حضور پاک نے آتھ ہٹا ہے حضور نے فرمایا تینا پتا نہیں لگا سی میری کانڈ مگر کون ہے اے توڑ دے لاجبال پریتاں اے توڑ دے نہیں جان نکڑے چکور نو پتا نا لگے سامنہ بڑے پروانے نو خبر نا آئے لاجبال پریتاں اے توڑ سکتاں میرے نبی نے فرمایا بولیا کیوں نہیں دسیا کیوں نہیں جس بندے نے اس جملے دے نہیں بولنا اوٹھو نوی جدی پائے میرے ولو ٹور جاوے توجہ کریا آجے میرے نبی نے فرمایا بولیا کیوں نہیں دسیا کیوں نہیں میرے نبی دی بار گئے چرج کردائے لاجبال پریتاں اے توڑ دے نہیں اللہ دے نبی میرے جانیوں میرے آگے میرے مائیوں لاجبال پریتاں جب تھا پایا سی میری بابا موج لگی ہوئی سی اگر میں بول دیتاں اللہ دے رسول تُس ہی جب تھی چھاٹ دے نہیں تھی آئے 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 حضور تُس ہوں جب تھا چھاٹ دے نہیں تھی میں تانی بولیا کیا تانی دشیا کیا میاں زاب نے فرمایا شکر میکنہ میرے نبی کریم نے فرمایا کونے پوری منڈی چھو میرے غلام دا مولاوے ہے کوئی بندہ میرا غلام خریدے کیسے چین نہیں جرتا ہے اور اشرف صاحب جیدی بولی میرا نبی لاوے رابطہ علاوہ مول نہیں کوئی پارچھاکتا ہے جیدی بولی اگر چون پاگری صاحب جیدی بولی اگر آج دور ہو گئے جو رابطہ علاوہ مول نہیں پارچھاکتا ہے ملا اللہ بہت اللہ عزیز آن من میرے نبی نے اس غلام دا بازو پکڑیا منڈی ویچ بلاند کیتا میرے نبی نے فرمایا ہے کون میرا غلام لوے میرا نوکر خریدے میرا کمی خریدے میرا یار خریدے میرا غلام خریدے او بندہ میرے نبی دے کدماں ایچ دیگ پیا ارج کردے لاجی پالا میں گریبان دا بازا سونیا یتیمان دا پتر میری بولی کائیں لاؤنیے میرے نبی کریم نے فرمایا کونتا ہو سین نال لائیا فرمایا میں اللہ دا نبیان میں کوئی بادشاہ نہیں میں نیمہ کرنے نہیں آیا میں نیمہ آنوچہ کرنے آیا ارج کردہ حضور میری بولی کائیں لاؤنیے گفٹ دے رہے ہیں دونوں جملہ لے لے آجیں تکریر دا سب تو بھاری جملہ توجہ تکریر دی جان عزیز انے من بندہ کہن لگا لاجی پالا میرا دنیا اندر کوئی نہیں جملہ سنیا جے اشرف صاحب اکرم صاحب دعا کریا جے فطیر اشرف میرا دنیا اندر کوئی نہیں میرا دنیا اندر کوئی نہیں میرے نبی نے برمایا جیدہ دنیا اندر کوئی نہیں ہوتا میں محمد دوڑا پڑ جانا عزیز انے گرامی نبی کریم دا ذکر ہو گیا تُسی تھکے نہ ہو میرا دل کردہ میں ایک جال علی پاک دی کرنا میک تُسی لاغدہ تھاکے گئے ہو عزیز انے گرامی اچھی سبانہ لاکھ ہوئے عزیز انے گرامی میرے نبی کریم سرکار دے دیوانی مولا علی سرکار آپ آئے گھر جندہ ویکھا کہ زارہ پاک انہوں بڑا بخار ہے حضرت فاطمہ پاک انہوں بخار میرے نبی کریم سرکار دے دیوانی علی پاک نے فرمایا زارہ تو انہوں بڑا بخار ہے بڑی بیمار ہو کہ کی کھانا جائے توجہ کی کھانا جائے زارہ پاک نے فرمایا علی میں کوئی شاہ نہیں کھانا علی پاک نے فیر اسرار کی تا زارہ کی کھانا ہے بول میں لے آنا حضرت فاطمہ نے فرمایا علی تینوں پتہ ہے نا میں اس پیوہ دیتی ہیں جنوں منگن دا والی نہیں ہوتا آئے 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 جنوں منگن دا والی نہیں جن نے منگنا سدا بندی ہے ہی بہت سدا بندی ہے میں اس باپ بھی بیٹھے گا عزیزہ نے کہا ہمیں گالت ترکھیا جائے علی پاک ایک ور یا ایک کارج بیکھیا مولا حسین کارج کل دے نے حضرت فاطمہ بھی کونی فاطمہ کی تھے نانے لے لے ویر حسن نانے لے اپنی فیضہ نانے لے حسین تو تے میں ہی آنکار دے مولا علی نے فرمایا حسین کنڈی لا فرمایا حسین آج فخر نہ لڑائیے کی دے وڈے نہیں فخر نہ لڑائیے کی دے وڈے نہیں حسین بادشاہ نے اعتبر نیاز کی تھی بابا تیرا میرا کی مقابلہ ہے تو حسد اللہ ہے واجب اللہ ہے شہر خدا ہے مشکل خوشہ ہے تیرا میرا جوڑ کیے میرے آقا علی نے فرمایا اے فضیلت فخر نہیں توجہ میرے لے نئی موٹہ میں چھٹ دینا توجہ فرمایا تیرا میرا کی جوڑ فرمایا فخر ہے اے فضیلت فخر نہیں مثال دے توڑتے اے دروڈوگر صاحب کہنے میرے کل ساتھ کلے پہلی اے دروڈ بندہ کھڑا ہو جائے بے جا یار میرے کل دس کلے پہلی اے دروڈ بندہ آکھے جی میرے کل پندران گھڑیاں نے او درڑ آکھے بے جا میرے کل وی گھڑیاں نے علی پاک نے فرمایا آج اسی فخر لڑا یہ کدے فخر وڈے ساری رات کھڑو کہ داد دیندہ رہے ہیں داد نہیں کوئی دے سکتا جملہ بڑا وڈے ہے داد کارٹو نہیں جملہ سنے آجے فقیر نو دعا دے ہوگی عزیز انیمن مولا حسین نے اردیدی بابا پہلا فخر کرا مولا یلی نے فرمایا بول حسین بادشاہ نے ارد کی تھی بابا میرا نانا نبیوں دا سردار میرے نانے رنگا نانا لیا میرے نانے رنگا نانا لیا علی بادشاہ نے برمایا تیرے نانے رنگا یلی دا نانا نائی جملہ سنے آجے مولا حسین نے ارد کی تھی بابا میری ماں بھی فاطمہ ہے تیری امہ بھی فاطمہ ہے میری امہ رنگی امہ لیا میری امہ رنگی امہ لیا میری اممہ رنگی اممہ لیا علی پاک نے فرمایا میری اممہ فاطمہ ہوکے تیری اممہ فاطمہ رنگی نہیں ہو سکتی مولا حسین ارج کی تھی بابا میرا بیر میرا بیر جنتہ سرداری میرے بیر رنگا بیر وکھا مولا حسین ارج کی تھی بابا میرے بیر رنگا بیر لیا علی پاک نے فرمایا بیرے نانے رنگا یلی دا نانا نہیں تیری ماں رنگی علی کی اممہ نہیں تیرے بیر رنگا یلی دا بیر نہیں مولا حسین ارج کی تھی بابا میرا باپ مشکل کشائے شیر خدا اصد لائے واجہ لائے میرے بابے علی رنگا بابا لیا لکھن کی آلے ہو اگر جملے تے نہ بولے میں داتا دی نگری تک دکھ ہی جانا جے جملہ ذرا سوڑ کے جملہ سوڑ کے علی پاک نے فرمایا تیرے نانے رنگا میرا نانا نہیں تیری ماں رنگی میری ماں نہیں تیرے بیر رنگا میرا بیر نہیں تیرے باپ رنگا میرا باپ نہیں حسین اوڑ میں فکر کرو کرو حسین اوڑ میں فرمایا جلہ ہار جا بے و علی بھی نہیں اگو علی سی غلام علی نہیں سی آئے 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 غلام علی نہیں سی توجہ اچھا جیڑا جملہ سنانا سی ہونا ہونا جے میں کہے میں داست دے منا تو عزیز انیمن بڑا سونا پہ سون دے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے آقا حسین نے عرض کیتی بابا میرے نانے رنگانانا کوئی نہیں میری امہ رنگی امہ فرمایا تیری امہ دا جوڑی کوئی میرے ویر رنگا ویر علی دا نہیں میرے بے رنگا تیرا پیو نہیں عزیز انیمن مولا علی نے فرمایا حسین ان میں کروں فقط بابا کرو آقا علی نے فرمایا حسین are you ready تیاریں کرو عزیز انیمن میرے آقا علی نے فرمایا تیری امہ رنگی علی دی امہ نہیں تیرے ویر رنگا علی دا ویر نہیں تیری امہ رنگی علی دی ماں نہیں تیرے باپ رنگا علی دا باپ نہیں حسین تو میرے حسین رنگا پتر لے آقا ہوا لے آقا لے آقا صrijان لے آقا اشرف صاحب آنا رہا تھا موسم ہی نہیں آنار لیا دے تجیڑا پے موسمان آنار لیا وے اونو علی آن دے نہیں مولا علی سرکار نے فرمایا مدینے چی شمعون یعودی ہے اندھے کلاب جانے یعودی باہر آیا حضور میں بے شک جودیاں پر مہنو انہا پتہ ہے تو علی ہے آئے 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 انہا پتہ ہے تو تب مہنو حکم کیتا ہوں دا اکھا بھی چھاندہ دیل بھی چھاندہ جان قربان کردہ مولا علی سرکار نے فرمایا نہیں یار کام مہنو سی میں تاں ہے حضور میں بھی تو اڈے کو کام آسکنا آسکنا آئے 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 عزیزان منظر توجہ فرما میرے نبی کریم دے دیوانیوں یعوتی کین لگالا جی پالا کیڑے کام آسکنا علی پاک نے برمایا ایک کنار دی لوڑے ایک کنار دی لوڑے جملہ سنے آجے ایک جملہ میں آزاد کشمیر دے علاقے اٹھٹی آل اندر پڑے آئے آجی بھی لوکان دا منظر میری اکھا یک کو نہیں جاندہ اوڑ میں ذرا لکھن کے آڑے آسکا دا پتہ لانا ہے کینج بیٹھے نے عزیز آنے منظر تو جو فرمایا جے میرے آقا یلی نے فرمایا کنار دی لوڑے کین لگا لاج پالا یا نار کوئی نہیں علی پاک نے فرمایا تیرے گھارے چنار ہے عرض کرتا ہے لاج پالا کوئی نہیں عرض کرتا ہے لاج پالا کوئی نہیں علی پاک نے فرمایا ہے عرض کرتا ہے لاج پالا میں نو اپنے نبی موسیٰ قلیم اللہ دی قسمے انار کوئی نہیں علی پاک نے فرمایا اگر تینو قلیم اللہ دی قسمے میں نو حبیب اللہ دی قسمے پالا کوئی نہیں اگر تینو قسمے تو میں نو بھی قسمے آیا ہے بسیار اب لاج پالا اب لاج پالا توجہ 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 نارا لوانا ہویا میں بچھر کو لوا لانگی ہے دے توجہ میرے بہنے ہے دے توجہ میرے بہنے آیا ہے کہنے لگا حضورہ نار ایکو نہیں علی پاک نہ فرمایا ہے بی بی آگی ہوں دی شما ہوں جی شما ہوں دی بی بی آگی کہنے لگی لڑ دے کیوں جی کی بیس میں پاس ہے کیوں کی تقرار شما ہوں دی بی بی کہنے لگی سانیاں نڑ بیس کیوں کرنا ہے شما ہوں دی بی بی کنے لگا میرے کول نار کوئی نہیں سائیں کہیں دینے انار انار موجود ہے شما ہوں دی بی بی کنے لگی اے نا نڑ بیس نہ کریا کر تینوں نہیں پتا اے کیڑی آلے کیڑا گھرانا ہے اے نا دیاں داچیاں بھی جان دیاں انساری دا بوا کےڑا اے نا دیاں داچیاں بھی پتا تے تو انہا نا میں اتنار لیا اپنے کھانا اس دے رکھتا ہے کہنے لکھا پیش کر سائیں کر پیش علی پاک نے انار دیتا ہے سوچھو انار علی پاک جا رہے ہیں جا رہے ہیں علی پاک نے راستے دے اندر کرنے دیتا ہے میرے علی لگ پالوں دے کھول گئے ہاتھ لیا بڑا بخارے نظری بھی کوئی نیان داد علی پاک نے فرمایا یو انیا کتھوں آیا ہے کہن لگا یو جور میں یا منتو آیا علی پاک نو کہن لگا ہے کوئی جیڑا ینے نو انار خواوے جیڑا ینے نو انار خواوے علی پاک نے دو ٹوٹے کی تے کیوں جیتھے نا آئے ہو تے علی نہیں جیتھے علی ہو تے نا آنے اچھا ہے جملہ جیتھے علی آئے ہو تے نا آئے ہو تے نا آئے ہی نہیں انار دے دو ٹوٹے کی تے انار دے موچ پائے دیل دی اثرت نہیں پوری ہوئی کہ میں زارا مو انار خوانا سی حسین دی امانو انار خوانا سی نہیں خوا سکتے توجہ جملہ بڑا سوادی آگئے عزیز انے من حضرت فاطمہ نے دروالہ کھولیا فرمایا علی انار انے نکھوایای ٹھیک میں ہو گئی انار نے خوایا یہ ٹھیک میں ہو گیا اور Thats کیا نہیں فاطمہ میرے دیل دی آزرون پوری نہیں ہوئی حسرت نہیں پوری خوایش پوری نہیں ہوئی انار نہیں خوا سکتے gener ابھی کون ھنسل Persیلہ آنا کیمیں آیا ہے حضور مسجد اچھ بیٹھا سی نبی پاک نے فرمایا تھیلا میں تکیتی تھیلت کی فرمایا علی دے کاردیا اندیویچ انار نے آیا انار علی پاک نے فرمایا گینہ کنے نے بے خلیدہ نخرا علی دے نخرا جیڑا بندہ ایشہ تو لیا کہ ہون تک وہ سبحان اللہ انہیں نہیں آنکھیں کوٹ کے بیٹھا ہویا ہے ہون دی موج دی گار لے لیکن وہ ہون جنیوی کوشش کر لگے انہیں سبحان اللہ آکھنے آکھنے جمعہ سن لگے عزیز انہیں منظرہ توجہ فرمایا علی پاک نے فرمایا گینہ کنے نے او گلام گینہ لگ پہا ہیت دو تین چار پانچ چھے ساتھ ایت نو علی پاک نے فرمایا سلمان لے جا اے میرے لئی اے مولا کیوں فرمایا میں او دی بار کا دی اندر ایک دیتا ہے انہیں تاس دینے نے اے نو نے فرمایا اے نو نے سلمان قدمہ اندر دیکھ پیا قدمہ اندر ڈھے پیا ارج کردہ ہے لاجب والا میرے بانا انار کے پھورے ناسینے میں تیری نظر دا نظارہ را تکڑا آہ 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 اور ہم آیا میں تیری نظر دا نظارہ بیٹھنا ہے سینہ آتھ سونے دا سینہ پین ڈالے اور تکریر موقع جائے آہ 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 تکریر موقع جائے عزیز آنی گرامی میرے نبی کریم سرکات دے دوانے انشاءاللہ پھر قدید تو ساں گلتی کرائی میں نے ساں دن دی تو میں انشاءاللہ اساں ضرور توجہ پیغام پھر ساں انشاءاللہ عزیز آنی گرامی پیغام تکریر ختم ہوگی دوستو ماشاءاللہ انہا خرچہ بھی کیتا ہے بھائی سلمان صحابر جنہیں بھی انہا دی روفہ کار ہیں محفل کروائیے اللہ قبول فرمائے دوستو ساڑیاں محفلان دا جیڑا حسن ہے نا دیکھو میں جی بجو بجو گل سنو ساڑیاں محفلان دے اندر جیڑی روانیت ہے نا اس کھولیتی بھی او نہیں رہی دیکھو کنے بیلی آئے جی محفل اللہ سارے ہاں دی حیاتی کرے اندر چکنے ایسے بندی انہیں نے جنہا نماز نہیں پڑی نماز نہیں پڑی نماز فرض محفل کراؤتے سواب نا کراؤتے گناہ جیڑا مولوی تو انو ایتھے بیہ کیاکتے نا کہ محفل کرا لی بکشے بکشا جنہ دیٹی اچھوٹ پہ مارتا جیڑا جیتی بیہ حقیقت بار اسی دین تو بڑے دور نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھنی چاہیتی نا اکرام کئی بندے بچ پریشان ہوگا مولوی چنگی پری تو قریب کارتا اس نے کھڑے پاسی آگیا اصل پاس آئی جی حقیقت بات کی اصل پاس آئی جی اور جاٹتی چلی گی مجمسیست ہے کیا مولوی سامنے کیا یا تیری مجمسیستی آگئی ہے تو تیان کریا تھا انہیں کیا مولوی جی ننگرے آگیا گلتی نا قدیسی بھی آئے ہیں ہاں تو یہ عزیز آنی گرامی دوکہ نے سمجھا کہ شاید نماز مولویاں ہی پڑھنی مولویاں ہی پڑھنی مولویاں تو ہی فرض نہیں دوستو نماز بھی پڑھنی چاہیتی نماز پڑھو کے نا عزیز آنی گرامی میرے نبی کریم سرکار دے دیوانے ایساڑے کنی کنے نوجوان بچے بیٹھے دیں بچے بھی دیں دوستو آج تو آٹا دیل میں کردہ ہے میرا بیٹا انگریزی بھی پڑھے سکول جاوے میرا دیل میں کردہ ہے سارے اندر دیل کردہ ہے لیکن کسے پیوہ نے آج تک اپنے پتر کلے ہی نہیں پڑھیا تو مسجد اچھکاری صاحب کل قرآن جی پڑھ کی آیاں نہیں آگے کچھ مولوی تشانوں ان کی چنگیں نہیں نہ لگ دے حقیقت کہا لے پیوہ آدھے شرابیاں کھل پہ جائیں جوہے آدھے ہیں کھل پہ جائیں زانیاں کھل پہ جائیں مولویوں کھل نہ پڑھیں حقیقت بار دے اپنی اپنے گریبان چاہتی مارو حسن علی گلنک اقبال نے فرمایا سیسر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد داد کا طالب نہیں بندہ یا آزاد اسی قرآن تو بڑے دورا ساڑا دل کرتا ہے کہ میرا پتر انگریزی فر فر پڑے ایپل نو اسیب آکھے بنڈی نو کیٹ آکھے پیوہ نو فادر آکھے ماں نو مدر آکھے میرا پتر ڈاکٹر بنے میرا پتر انجینئر بنے میرا پتر پائلٹ بنے تو پتر جاز بن جاندے حسن علی گلنک میں حسان پارو نہیں کرتا میں حسان پارو نہیں کرتا افسوس یہ نہیں کہ بے حج ہوگے اے محسوس کرنا لیے گلنہ نے تو سی حسی جاؤ تو توری محول دیگا نہیں تو سی حسی جاؤ تو توری محول اے ڈھوکے مرن آ لیے گلنہ نے سانو قرآن میں آدھا ساڑیا نسلانو قرآن میں آدھا پتر پیوہ تو پریشان ہے پیوہ پتر تو پریشان ہے ماں تیئی تو پریشانتی ماں تو پریشان ساس نو تو پریشان ہے نو ساس تو پریشان سو ککی در بھی کونی آرپا سو لٹر پہ باز دے مسلمان لیکن اسی قدیس گال سمجھے کونی کیوں اے بابیان کو کچھ چٹی داڑیاں لیا آج تو ککی چاریس سال پیچھے کوئی بچہ بیمار ہو جاندہ نا تے بابیان نے کہنا پتر پران فلانی صورت پار تے پھوہ مار تے ٹھیک ہو جائے گا تے آج دا مسلمان اگر انہیں شفاء لینی ہو ویتے ڈاکٹر دی پرچی تے ان کینٹے لینی چھ لگا رہے دیا تے شفاء لابد وانو نزیلو من القرآنی ماں ہوا شفاء رحمت اللی المومین اللہ دا قرآن فرما دا تو اڈیواز تے قرآن رحمت ہوئی ہے تے شفاء بھی اسی شفاء ہوا داکٹران دے ٹھیک ہے ہول نہیں دیکھے دیں روز جنازے پڑھنے سانو جنازہ ہوندہ بھی نہیں تھی اسی کو پچھے کھڑو رہے ہیں پچھے اسی مان دے جدر جاندہ جاندے اللہ وقت آج کسے نال ایسی توکھا کرنے دکال ساڈینل نہیں ہونا ہونا ہے دوستو یار تو سمجھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمان داستانہ ملے گی داستانہ جنہ حسنہ ہے انہ آسکہ ہی توڑ جانے اللہ کرے کسی ایک نوجوان دے بھی گل ایتھے پہے جاگے میں خلدہ ملے پہے جائے آج آنف پار تو آنف پاری بھی بندہ ہے پٹھے بردن آلا بھی ہے انہوں انگل دے نالا موبیل آدھا ہے ٹاچ موبیل چلالی انہوں نہ قرآن سکھے نہ نماز سکھے آسکہ کہ میرے نبی کریم شرکار دے دیوانے ہوں مسجد دیولمہ نے انہا نال پیار کری دیوانے ہوں انہا کل جاؤ کے تو سیکھو گے جاؤ کے تو سیکھو گے میرے نبی کریم شرکار دے دیوانے ہوں حضور نال پیار کر رہا لے اے موبیل اکرم صاحب اندھے تکبر کیوں چڑھائی دے خراشاں تو بچے جائیں موبیل تکبر چڑھائی دے نہ خراشاں تو بچے جائیں تے موبیل تکبر چڑھائی دے نہ پیڑیاں نظرہاں تو بچے جائیں کہ بی بیوں نے بھی پڑھتا ہے پیڑھیاں نظران تو بڑھتا مسلمان کو اسلام علیہ آؤ یار دین اسی ہم نے محفلہ ساڑھے کرنا دے چسکے ہی نہیں پورے تقریرانی اسی کرنا دے چسکے ہاں حقیقت گا مولوی پھنے کہا مولوی نے پلے پلے مولوی نے پھٹے چوک چھڑے یہ کار چھڑے کہ بابا جی تقریر پر سنٹے مولوی تقریر پر کہتا تو مولوی زمینہ جہنم ذکر پر آئے ذکر ہونا کیتا نہیں کھڑے تو بابا جی کوئل پوچھا بابا جی کیتے ہاں مولوی جی کو جنم سجد کھا بے گئے یہ نہیں اسی تقریرہ میں تیان نہ لیے توجہ نہ لیے دوستو بھائیو بزرگو دین نو سمجھو جا دین چاہو اثر کرے نہ کرے سنتا لو اللہ کری ایک بندے دیو نماز بڑھو گے نا انشاءاللہ آج دی جیڑی اولاد آج دی اولاد ماں پہ او دا حیانی کرتے ماں پہ او دا عدب نہیں کرتی دوستو جنہیں ماں پہ او دا عدب نہ کیتا دوستو حقیقت گال جی نمازہ میں بوتھے تے بات جانے گا روزے بھی بوتھے تے بات جانے گا سب بھی باتتاں بوتھے تے بات پہ او تیرا راضی ہویا تے ماں راب راضی ہونے ماں راضی ہوئی تے نمازہ میں قبول ہونے آج دی نوجوان نسل نہیں کرتے تے سواستی اللہ تو انوی عمل تے توفیق دے وے تے میں نہ ہوئی اللہ باگ سنو سارے انو کیونکہ محفل دے اندر آکے نکی لینہ بھی بڑی اوکی گال لینے وہ کئی بندے نے اتھو جتی پا کے بھی کیسے لینے لانت لینی ہوگا تو بندہ جت کو مردی جائے لینے چنگی تھا تو بندہ لانت لائے لینے کی سو دو سو دی جتی بھی کیوں کہاں تے مالے لیکن انہوں نے لانت لائے لینے اپنیا اپنیاں پا کے جایا کیکت گا لینے اللہ تعالی عمل دیتا فیقہ تا فرما اچھا جی دوستو ایک منہ نارے تطبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقیق نارے غوثیہ لائے و یار حوالے رب دے ملے چار دنہ دے اس دن یہ دو مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے ہمیں خام تسلیہ تیریہ نہیں پل جینا ہے کہ نہیں جینا ہمیں ریش میں سور سیوا بیٹھوں کھل پاؤنا ہے کہ نہیں پاؤنا ہمیں پلگ بھی چھوڑیں کس دا پھریں پل سوڑا ہے کہ نہیں سوڑا تیرے مرن تو بادسائلوں کا کسی کفن میں پاؤنا ہے نہیں پاؤنا دوستو یہ بھائیاں نے